شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ناظرین جو میں آج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ میرا جسم میری مرضی اور عورت مارچ کے نام پہ جو ہر سال پاکفتان میں تماشا لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے اور اس ملک کے مطبر ذرائع تجزیہ نگار ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یہ فارن فنڈڈ کمپین ہے اور یہ فارن فنڈڈ جو ہے عورتیں ہیں جو اس کو لیٹ کرتی ہیں اب اس کا بھانڈا ڈونل ٹرمپ نے وہ پھوڑ دیا ہے اور اپنی تقریر کے اندر جاتے جاتے وہ یہ کہہ کے گیا ہے کہ میرے پاس ایک فائل آئی جس کے اوپر ٹائٹل تھا کرونا ریلیف فنڈ یعنی کوویڈ ریلیف کے حوالے سے لیکن اندر کو جو ڈاکومنٹ تھا ایک پڑا ہوا اس کے اندر یہ اپروول لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان اور دیگر ممالک کے لیے کچھ ریلیف فنڈ ہیں جس میں پاکستان کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ وہ ڈیموکریسی اور جینڈر پروگرام کے حوالے سے پچیس ملین ڈالر کی امداد جو ہے وہ اپروول ہوئی بھی تھی جس میں کانگرس کے تمام سگنیٹریز نے دسخط کر لیے تھے فائنل سگنیٹری جو ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ یعنی ڈونل ٹرمپ کی رہ گئی تھی اب اس میں عزیز دوستو ڈونل ٹرمپ جو ہے وہ خود اس کا بانڈا پھوڑ رہے ہیں اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی اب اس کے اندر آپ خود دیکھیں کہ ڈونل ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک فائل آئی جو اوپر سے کورڈ تھی کووڈ ریلیف فنڈ کے حوالے سے لیکن اس کے اندر ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا جس کے اندر پاکستان کے لیے ڈیموکراسی اور جنڈر پروگرام اس کے لیے پچیس ملین ڈالر مختص کیے تھے اب جنڈر پروگرام کیا ہے اس میں جنڈر ڈسکرمنیشن جس میں یہ خواتین پیسے بٹورتی ہیں بار کے ممالک سے جس میں امریکہ یورپ اور دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے انجیوز بنائی ہوئی ہیں اور اس کے نام پہ یہ پیسے بٹورتی ہیں اور یہاں آکے سال میں ایک آدھ دفعہ ڈراما لگاتی ہیں اور پورے سال کے لیے جو ہے وہ کروڑو روپے وہاں سے حاصل کرتی ہیں تو عزیز دوستو یہاں پہ جو یہ کلچر پرموٹ کیا جا رہا ہے میرا جس میں میری مرضی اس کے بارے میں میں کچھ الفاظ یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے رب اور تبارک و تعالی نے جو ہمیں جسم دیا ہے اس میں میری مرضی کسی جگہ شامل نہیں ہے ہم اللہ کے تابع ہیں ہمارا جسم اللہ کے تابع ہے اب ان خواتین سے پوچھا جائے کہ اگر تمہارے جسم میں تمہاری مرضی چلتی ہوتی تو تم اپنی جوانیوں کو ڈھلکنے کبھی بھی نہ دیتی تم آج بھی جوان اور اشاش بشاش ہوتی جو تمہارے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی جو لانت پڑی ہوئی ہے وہ کبھی بھی نہ پڑی ہوتی تم اپنے چہروں کو فریش پانور پر نور اور یہ چہرے بنا کے رکھتی لیکن اللہ نے تمہارے جو سلوگن ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تمہارے چہروں پہ تمہارے کرتوتوں کو ایاں کیا ہوا ہے عزیز دوستو اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی ہے تو تم ہارٹ اٹیک سے تمہارے گھروں میں کیوں لوگ مرتے ہیں وہ اپنے جسم پہ اپنے ہارٹ کو کنٹرول کیوں نہیں لگتے تمہیں کینسر کی بیماریاں کیوں لگتی ہیں ہمیں بلڈ پریشر شوگر اور دیگر بیماریاں ہمارے جسم کیوں پکڑتے ہیں اگر ہماری مرضی ہو تو ہم تو اپنے جسموں کو تمام دوائیوں سے دور رکھیں تمام بیماریوں سے دور رکھیں اور عزیز دوستو یہ سب کچھ ہمارا جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی کے مرضی کے تابعے ہیں ہم جتنے اللہ کی نافرمانیاں کریں اللہ سے بغاوت کریں لیکن اللہ کا نظام جو ہے اس کو ہم کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہم کبھی بوڑے نہ ہوں ہم ہمیشہ جوان رہیں ہمارا بچمن کبھی نہ ختم ہو ہم ہمیشہ آج ترو تازہ اور خوش و خورم رہیں ہم کبھی ڈپریشن کا شکار نہ ہوں ہم ڈپریشن کی گولیاں نہ کھائیں ہم بیماریوں کی گولیاں نہ کھائیں ہماری نظریں جو ہیں وہ کبھی اینکوں کی متاج نہ ہوں چشموں کی متاج نہ ہوں ہماری سماتیں ہمیشہ جو ہے وہ اتنی ہوں کہ ہم ہر چیز جو ہے آسانی سے سن سکیں لیکن ہمارے انہی گھروں کے اندر دیکھیں کہ کئی لوگ سمات سے محروم ہیں کوئی بسارت سے محروم ہیں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا کسی کو وہ لکوا ہو جائے تو وہ اپنی گفتگو اپنے الفاظ کو ڈلیور کے نہیں کر سکتا فالج کا شکار ہو جاتے ہیں ہماری جسم جو ہے ہماری جسم پر کئی آزار لٹکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم ان آزار کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے بھائیوں کے کئی ہم نے دیکھا ہے رستوں میں سڑکوں میں چلتے ہوئے ہمارے خاندان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بازو ہیں لٹکے میں ہیں کام نہیں کرتی انسان کے کئی ایسے جسم کے آزار ہیں آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے زبان ہیں بول نہیں سکتے کان ہیں سن نہیں سکتے فن رہے ہیں تو اونچا سنتے ہیں نظر آ رہا ہے تو کم نظر آ رہا ہے بول پا رہے ہیں تو حقلا کے بول رہے ہیں تو یہ سب جو ہے اللہ کی دیوئی نشانیاں ہیں کہ اگر ہم سمجھیں کہ ہمارے جسم پر ہماری مرضی نہیں ہے تو یہ اس سے چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جو جسم دیا ہے اس میں مرضی اپنی شامل حال رکھی ہے اگر ہم اللہ کی تابداری میں یہ زندگی بذاریں تو اللہ ہمیں اس قسم کی بیماریوں سے اور ان چیزوں سے ہمیں دور رکھے تب ہماری مرضی کے مطابق اللہ کی مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے جب اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو عزیز دوستو آپ خود فیصلہ کریں کہ میری بہنیں جو ہیں وہ اس چیز پر غور کریں کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر سلو پائزننگ کی جاری ہے ہمارے معاشرے کے اندر سلو پائزننگ کی جاری ہے ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو ان جیسی عورتوں کے جو ہے سرکل سے نکالیں اور ان کی صحبت سے دور رکھیں تو ہم انشاءاللہ ایک باوقار پاکستان اور باعزت پاکستان اور اپنے کلچر کا بنا ہوا پاکستان اور اپنے مذہب کے اندر حدود میں رہتے ہوئے اپنے پاکستان کو آگے لی جا سکتے ہیں اور باعزت قوم بن کر دنیا میں اوبر سکتے ہیں دوستو ہمارا یہ چینل موٹیویشنل تحریکی چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اس کے اندر اپنے کومنٹس دیجئے ہمیں اپنی رائے دیجئے کہ ہمیں کس قسم کی مزید ویڈیو بنانی چاہیے تو اس پہ ہمارا ساتھ دیجئے اور تاکہ ہم باعزت باوقار شہری بن کے ہر شہری اپنا حصہ ڈال سکے اور پاکستان کو باعزت پاکستان بنا سکے وما علینا اللہ البلاہ